سولہ اپریل 1988 کی رات تونیسیا کی رازدھانی تونیس کے اوپر ایک فائٹر پلین اڑتا دیکھا اس رات یہ کوئی عام بات نہیں تھی بلکہ لوگوں کو اس وقت سے ہی غلط لگنا شروع ہو گیا تھا بار بار وہ فائٹر پلین ایک ہی بیلڈنگ کے اوپر من رہا تھا اور اچانک سے پورے شہر کی لائٹ چلی جاتی ہے اور جب پورے پچیس سالوں کے بعد پتا چلا تو اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ موساد کا ہاتھ تھا اس اوپریشن کی خاص بات یہ تھی کہ ازرائیل پچیس سالوں تک نکارتا رہا کہ اس نے ایسے اوپریشن کو انجام دیا ہے پچیس سالوں کے بعد سال دو جار بارے میں ازرائیل نے پہلی بار ایکسپٹ کیا کہ ہاں اس مسن کو انجام ازرائیل نہیں دیا تھا لیگل نیوز اوفیسیل کی ویڈیوز میں آپ کا سواگت ہے سال 1948 میں بنا یہودیوں کا ایک دیس ازرائیل وہ بنے ابھی کچھ ہی سمیں بیتا تھا فلسطین سے ٹوٹ کر چوالیس پرسنٹ جگہ ملنے کی خوسی میں یہودیوں کو جینے کا ایک ذریعہ مل گیا تھا چاروں اور مسلم دیسوں سے گھرا ازرائیل ابھی خوسی منع ہی رہا تھا کہ چھے دیسوں نے مل کر ازرائیل پر حملہ کر دیا فلسطین کو اپنا پورا دیس دلانے کا لالت دکھا کر عرب دیسوں نے یہ لڑائی شروع کی اور بیتے کچھ سالوں میں ازرائیل پر عرب دیسوں نے پانچ دفعہ جنگ چھیڑ دی جس میں شامل انیس سو اڑتالیس انیس سو چھپن انیس سو سڑسٹ انیس سو تیہتر اور انیس سو بیاسی کی لڑائی بھی شامل تھی ہر بار مات کھانے کے بعد بھی عرب دیسوں کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا اور ہر بار جیت سے ازرائیل اپنے دیس کا حصہ آگے بڑھاتا جا رہا تھا اور فلسطین کو ملا پچھپن پرسنٹ حصہ اب تک ایک چھوٹے سے حصے میں سمٹ کر رہ گیا تھا اسی درمیان فلسطین کو یہ سمجھ آ گیا کہ کوئی بھی دیس اس کے لیے نہیں لڑ رہا بلکہ وہ دیس ازرائیل اور فلسطین پر اپنا کبجہ کرنا چاہتے ہیں تب فلسطین نے اٹھائیس مئی انیس سو چونسٹھ کو اپنا ایک سنگٹھن شروع کیا جس کا نام تھا فلسطین لیبریشن ارگنائزیشن یعنی پی ایل او اسے پہلے تو ایک راجنیتک سنگٹھن بتایا گیا پر ازرائیل پر کئی حملے کرا چکا پی ایل او کو ازرائیل آتنکوادی کا درجہ دیا کرتا تھا اسی پی ایل او کو ایک بڑا چہرہ تھا ابو جہاد ارف خلیل ابراہیم الوزیر جس نے ازرائیل پر کئی قتل عام حملے کروائے تھے اوپریشن تلس ریڈ ابو جہاد کے ارب دیسوں سے اچھے سمبند ہونے کی وجہ سے وہ سارے اوپریشن کو ارب دیسوں سے ہی کرتا تھا کبھی سیریا سے کبھی لیبیا سے کبھی ایراک سے وہ اپنے سنگٹھن کے لیے ہر جگہ سے انجام دیا کرتا تھا اسرائیل کی ہیڈ لسٹ میں سامل ابو جہاد کو مارنا بہت جروری ہو گیا تھا کیونکہ اسرائیل کو یہ پتا تھا کہ جب تک ابو جہاد جندہ ہے تب تک اسرائیل میں کبھی شانتی نہیں رہے گی تب اسرائیل نے یہ ذیمہ داری موساد کو سوپی موساد ایک بہت شاتر اور خطرناک کمانڈو جس نے اگر تھان لیا تو انتیم چھنوں تک کر دکھانے کی حمد رکھتا ہے موساد کی انٹیلیجنس ریپورٹ کی حساب سے ابو جہاد بغداد میں زیادہ روکا کرتا تھا اسی بیچ موساد کے کچھ ایجنٹس بغداد کے لیے نکل پڑے اور وہاں اس مسن کو انجام دینے کو سوچا مگر اتفاق ایسا تھا کہ ابو جہاد پچھلی ہی رات اپنے پریوار کے ساتھ تونیسیا چھٹیا منانے کے لیے نکل پڑا موساد کے لیے یہ بلکل بھی اچھی خبر نہیں تھی کیونکہ تونیسیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ٹورسٹ زیادہ آیا کرتے ہیں مگر موساد نے ہر بار کی طرح اس بار بھی کئی پلان بنا رکھے ہیں جس میں سے ایک پلان میں تونیسیا بھی سامل تھا بارہ اپریل 1988 کی رات بیٹ چکی تھی اور موساد کے لیے یہ کام بہت مشکل بنتا جا رہا تھا موساد کے پلان کے حساب سے ابو جہاد تونیسیا میں تین سے چار دن زیادہ نہیں رکا کرتے اپنے پریوار کے ساتھ تونیسیا پہنچا ابو جہاد سدھی بو سیڑ تونیس میں جا کر رکا تھا جو اس دیش کی ہائی پروفائل سٹی میں سے ایک مانا جاتا تھا جہاں وی آئی پی لوگوں کو اکثر آنا جانا لگا رہتا ہے تو سرکچہ اور سیکیورٹی کے حساب سے یہ ایریا کافی سیف تھا سولہ اپریل 1988 کو رات قریب نو بجے ابو جہاد اور اس کی پتنی بیٹا اور اس کی بیٹی اپنے ویلا پر دینر کر رہے تھے تب ہی ابو جہاد سے ملنے اس کے ویلا پر ایک گیسٹ آئے ابو جہاد کو اس کے سیکیورٹی گائیڈ کے دوارہ بتایا گیا وہ فوراں فسٹ فلور سے نیچے کی اور چل پڑے گیسٹ سے بات کرنے کے دوران قریب دس بجے اچانک سے اس ایریا کی لائٹ چلی جاتی ہے فسٹ فلور پر رہا دیکھ رہی اس کی وائف سہم گئی اور فون کر کے جلدی اوپر بلایا گیا یہ اس رات کی سب سے عجیب بات تھی کیونکہ اس ایریا کی لائٹ اس پرکار سے کبھی نہیں جاتی تھی رات کر قریب بارے بج کر چالیس منٹ پر ابو جہاد کے ویلا کے کچھ ہی دور اس تھی بیچ پر اس رات ایک بوٹ آ کر رکھتی ہے اور اس بوٹ سے کچھ لوگ اترتے ہیں جو تونیسیا کی پولیس کی وردی پہن کر آئے تھے بوٹ کا بائیک اور کار سے اسی بیچ پر کچھ لوگ انتظار کر رہے تھے یہ لوگ کوئی اور نہیں بلکہ موساد کے ہی ایجنٹس تھے اور موساد کی گھڑی کی سوئی چل پڑی کیونکہ ان لوگوں کے پاس اس مسن کو انجام دینے کے لیے کیول بیس منٹ ہی تھے اور اسی مسن کو انجام دے کے اسی راستے سے واپس جانا تھا بوٹ سے اتر کر سارے موساد کے ایجنٹس اس ویلا کی اور بڑی رہے تھے کی اچانک سے ایک فائٹر پلین اسی دسہ سے ہو کر گجرتا ہے اور اس فائٹر پلین میں بھی موساد کے ایجنٹس امار تھے جن کا کام تھا ابو جہاد کا ایکزیکٹ لوکیسن کو ٹریس کر کے اپنے ساتھیوں تک پہنچانا پہلے دو کمانڈو اس ویلا کے نزدیک اپنے ہاتھوں میں فول اور ایک لیٹر لے کر پہنچے گائیڈ کے دوارہ روکے جانے پر گائیڈ کو وہ لیٹر دیا گیا لفافہ ابھی گائیڈ نے ٹھیک سے کھولا بھی نہیں تھا کہ ایک کمانڈو نے سائلینسر لگی بندوق چلی اور گارڈ وہی پر دھارسائی ہو گیا تب تک ابو جہاد کو یہ آباس ہو گیا تھا کہ کچھ عجیب سی چیز ہو رہی ہے وہ فوراں دوڑ کر اپنے کمرے میں پہنچے اور اپنی بندوق لے کر باہر آئی رہے تھے کہ ان دونوں کمانڈوز نے ابو جہاد کے باں اور پیر پر گولی مار دی بندوق ہاتھ سے چھٹک کر گر گئی اور ابو جہاد بھی جمین پر گر گیا یہ سارا نظارہ اس کی پتنی کے سامنے ہو رہا تھا پتنی کو بھی ایک کمانڈو دوارہ دیوار کی طرف گھومنے کو کہا گیا نیچے کھڑے تب تک دو ساتھی اوپر پہنچ گئے اور چاروں کمانڈو نے ابو جہاد کو گولیوں سے بھون دیا ہاتھوں میں مسین گن لے کھڑے ہوئے کمانڈوز نے اپنے مسین گن کے سارے بلٹ ختم کر دیئے کیونکہ وہ قطع نہیں چاہتے تھے کہ ابو جہاد اس بار بھی بچ نکلے سارے بلٹ ختم ہونے کے بعد پلین کے انسار وہ سارے ایجنٹس اسی راستے پھر سے نکل پڑے اور فائٹر پلین اڑا رہے ان کے ساتھی بھی وہاں سے نکل گئے اس مسین کو موساد کے دوارہ اتنی باریکی سے انجام دیا گیا تھا کہ پچیس سالوں تک کسی کو اسرائیل کے خلاف ایک بھی ثبوت نہ ملا اور تب جا کر پچیس سالوں کے بعد سال دو جار بارہ میں پہلی بار اسرائیل نے یہ ایکسپٹ کیا کہ ہاں ابو جہاد کو ہمارے دوارہ ہی مارا گیا تھا تو دوستو کیسی لگی ہمارے دوارہ دی گئے جان کریں اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینک